پریس کلپ کے صدر لہور ہمارے ساتھ موجود ہے عظم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چوہ سب بس یہ ہے کہ آپ کبھی عمران ریاض کے لیے اتجاج کریں پریس کلپ میں کبھی آپ صدیق جان کے لیے آواز اٹھانا ہو بس صحافیوں کے لیے آواز اٹھانا رہ گیا ہے اور صحافیوں کے خلاف حکومتیں سیمن ای ٹی اے کے مقدمات درج کر رہی ہوں کہاں ہم ہیں اس وقت جمہوری حکومت یہ تو کوئی لگ رہا ہے زیوالحق کا دور ہے یہ جنرل مشرف کا دور یاد آگے ہیں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں بلکہ یہ اس سے بھی بہتر دور ہے ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے لیکن اس قسم کی عمریت ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت صحافیوں کے ساتھ جو رویہ آرواہ رکھا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ بیشمار ہمارے جنرلیس آتی ہیں جن کے سلاح مقدمات اور درجلوں کے لحاظ حساب سے انہوں نے مقدمات درج کیے تھے اور اس کے بعد یہ جو صدیق جان والا بات کیا ہے یہ تو ہی افسوسناک ہے صدیق جان اس دن اس کا پورا کنڈکٹ پوری قوم کے سامنے ہے اس کی تمام ویڈیوز وہ ساتھ ساتھ قوم کے سامنے لا رہا تھا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے ایک پولیس اہلکار کو وہاں پہ جہاں پہ آنسو گیس سے پرشان ہوئے جنرلیس اپنے آنکھوں میں پانی ڈال رہے تھے وہاں پہ ایک پولیس اہلکار جو آنسو گیس شلچ لیا اس نے صرف اس کو اس لیے منع کیا کہ اگر آپ یہاں سے شلچ لائیں گے تو پی ٹی آئی کے ورکرز جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ادھر پتھاؤ کریں گے جس کی زد میں آکے دیگر صحافی وہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور شلنگ اور پتھاؤ کا نشانہ بن سکتے ہیں ان کا صرف اتنا قصور تھا اور اس کو دہشتگردی بنا آکے اور دہشتگردوں کی طرح ان کو گرفتار کر کے آج پیش کیا گیا اور مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ آج ان کو بجائے عدالت وہاں پہ ریلیف دیتی پاکستان جو ہے آپ دیکھیں کہ پہلے ہی فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے دنیا کے آخری ترین ملکوں میں شامل ہے تو بجائے اس کو جنرلز کو وہاں پہ ریلیف دیا جاتا اس کو آج مانڈ دے کے جیل میں بھیج دیا گیا ان کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا یہ ایک انتہائی تکلیف سے اور افسوس نہ کروی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ صرف جنرلزم کا نقصان ہو رہا ہے جنرلسٹوں کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے لیے بھی انتہائی نقصان دے چیز ہے پوری دنیا کے اندر اس کا مزاق بن گیا ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں کوئی بندہ سچی بات نہیں کر سکتا کوئی بندہ خبر نہیں دے سکتا جو دینے کی کوشش کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا کوٹھایا جائے گا یہی سب کچھ ہو رہا ہے ملک میں آزم چودری صاحب درست فرمانے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کا یہ ساری صورتحال پر بات کریں اور کوچ ریمن بول نیٹورل شویب شیک یہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے